نمسکات، راگیری میں آپ کا سواگت ہے آج جس کلاکار سے ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں انہوں نے صرف تین سال کی عمر سے جی ہاں صرف تین سال کی عمر سے کتھک کی تعلیم لینا شروع کر دیا تھا ایسا اس لیے کیونکہ ان کے ماں اور پتا جی دونوں کتھک کے جانے مانے کلاکار تھے ہمارے آج کے مہمان کی بھاگشالی کہلیں یا خوشکسمتی کہلیں وہ اس لحاظ سے بھی کیونکہ انہیں اپنے ماتا اور پتا کی طرف سے لخنو، بنارس اور جائپور یعنی کتھک کے تین اہم گھرانوں کی شیلی میں تعلیم کا موقع ملا میں بے حد ونمرتہ سے سواگت کر رہا ہوں رچہ جین کا راگگیری کے سبی درشکوں کو رچہ کا سادر نمسکار سب سے پہلے اب ہار پرکٹ کرتی ہوں شیو اندر جی آپ کا اور راگگیری کا کہ آپ نے ہمیں اس پلیٹ فاؤنگ پر یاد کیا رچہ بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور جیسا میں نے کہا کہ یہ تو آپ کی خوش نصیبی تھی کہ آپ کو نہ صرف گھر میں ماتا پتا کے طور پر گروہ مل گئے بلکہ وہ الگ الگ گھرانے کی شہلیاں بھی پتا چلیں ان کی پرمپرا بھی پتا چلیں جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک ریئر قسم کا کامبینیشن ہے جہاں تک تعلیم کا سوال ہے شیو اندر جی تعلیم تین سال کی عمر سے شروع ہو گئی تھی اور اشوال کرپا رہی سوابھا کے رہا کہ جو میری میرے کو میرے ماتا پتا کے روپ میں ہی مجھے اپنے گروہ ملے تو میرے پتا گروہ ربی جین جی جو پنڈت شمہ مارا جی کے ششت میں لکھنوں گھرانا اور ساتھی ساتھ الک نمدہ دیلی جی بنارز گھرانا ستارہ جی کی بڑی گہیں ان سے میرے فادر کی تعلیم رہی اور ساتھی ساتھ میری تعلیم میری ماں سے بھی رہی گروہ نلینی ملوترہ جین جو پنڈت سندر پرساد جی اور پنڈت کنڈلال گنگانی جی جی پوڑ گھرانا ان سے میری ماں کی تعلیم رہی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میری مدر نے کتھن سے دہلے اڑیسی بھی سیکھا تھا اور انہوں نے گروہ گیلو جنر مہابات راجی سے اڑیسی میں تعلیم لی تھی تو جو اسی لئے جو ہمارا جو ریپوٹوار بنا کا تھرکہ وہ لکھنو جیپور اور بنارز گھرانا تینوں کا رہا تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ تینوں گھرانے کا اب ہم جب ہم پرفارمنس کرتے ہیں تو ریاس رہتا ہے کہ تینوں گھرانوں کی چیزیں ہم اس میں اس کا سمن بھی اپنے تشروعوں کے سامن رہی سکیں اچھا جب آپ تین سال کی عمر سے ہم نے کہا آپ کے پریچے میں بتایا کہ آپ نے کتھک سیکھنا شروع کیا تو کیا کچھ یاد آتا ہے بچپن کی جو پرورش کے علاوہ جو تعلیم تھی اس میں کیا کچھ یاد آتا ہے بچپن کی بات کریں شیویدر جی تو آم I think I was three اچھا ماں بتاتے ہیں کہ تین سال کی عمر میں ان کو ان کو ہم کو سٹیج پر بھیج دیا تھا تو جتنا انہوں نے ہم کو سکھایا تھا اس میں آدھا یاد تھا آدھا یاد نہیں تھا اور جو یاد تھا وہ کر کے آگئے تو exactly تو پتہ نہیں کیا ہوا تھا باٹ لوگ تالیاں برا رہے تھے لوگ خوش ہو رہے تھے اور اسی طرح کا ہمیں جو بڑی معصوم سی جو خوشی ہوتی ہے وہ اس ٹائم پہ مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ بہت خوش تیا اور بہت اچھا لگ رہا تھا ہم کو تو ای تنک جو اپنی دانچ کے لئے جو پیار تھا ایک جو نردتے کے لئے ایک اپار پیار مونا اس کا جو بیچ تھا وہ اسی ٹائم ڈال دیا گیا اور اسی کو میں آج بھی پیار کرتی رہتی تو جہاں تک تعلیم کی بات ہے شیویندر جی ہمارا میں اور میری بڑی بڑی بہنٹ رادکا وہ ایم بھی ہیں اور اچھا ٹرینر ہیں لیکن ہم دولوں کی تعلیم دانس میں بچپن سے رہتی تھی تو ہمارا بخایدہ ماں ٹائم ٹیبل بناتی تھی جہاں پر ہمارا ٹائم ہوتا تھا کہ اس پرٹیکلر ٹائم پہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس پرٹیکلر ٹائم پہ ہم کھیل رہے ہیں اس پرٹیکلر ٹائم پہ ہمارا ٹائم سیکھنے کا ٹائم ہے ہر روز اس طرح سے ہم لوگ ہماری ٹریننگ رہتی تھیں تو مجھے یاد ہے کہ جسے میری خیال جب دو یا تین گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا جہاں پر ہم لوگ ڈانس سیکھ رہے ہیں اور وہ دو تین گھنٹے کب کہاں جاتے تھے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا دو تین گھنٹے جب تعلیم سیکھ رہے ہیں جب دانچ کر رہے ہیں پراکٹس کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ شام کے پانچ سے آٹھ کے ٹائم پہ دنیا میں کیا ہوتا 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 کچھ اندازہ نہیں پہ تو اس طرح سے بگرس ٹریننگ ہماری چلتی رہتی تھی اور ایسا مانتے ہیں کہ رتھے گایاں اور بادن اور یہ سب جو پر فارمنگ آرٹس ہیں اس میں تعلیم نہ دو تین گھنٹے کی نہیں ہوتی ہے یہ تعلیم ہے کہ یہ تعلیم ہے کہ جب ہمارا جو گھر کا محول تھا وہ ہمیشہ سے سول میں تال نہ رہا تو ہماری تعلیم تو ہماری تعلیم ہوتی تھی جیسے ہم نے بتایا دو تین گھنٹے روز ہوتا تھا ایک تعلیم ہوتی تھی جو ہمیں چلتی رہتی تھی ہم جب صبح اٹھتے تھے تو ہم اپنے پیرنٹس کو ریاست کرتے ہو اور جب شام کو ہم لوگ اپنا سکول ختم کر رہے ہیں اللہ روز ہوتا اور بہتر پیرنٹس کچھ پوروگرافی کر رہے ہوتی یا کچھ چیز کو کر رہے ہوتی تو مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس پر پرکٹس کر رہے ہو تو میں اور میری بہین کا کام ہوتا تھا تال لگاتے جانا کوئی لہرہ نہیں بجرہ ہے اور ہم تال دے رہے ہوں اور اپنا پر پرکٹس کر رہے ہیں پھر سیم چیز ہم کرتے تھے اور کتنی بار میرے فادر کہتے تھے کہ ہم سے بات کرتی جاؤ اور تال دیتی جاؤ سیسے تین تال چل رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرتی جاؤ اور تال دیتی جاؤ تو ہم کنفیوز ہو جاتے تھے کہ اب سم آیا اب آیا تو اس طرح سے مطلب کہتے ہیں کہ اس طرح کی تعلیم جہاں پر تال لے نہ صرف دماغ میں بیٹھے پر اس قدر پکا ہو جائے کہ وہ رگوں میں خون کی جگہ تال لے دوڑھنے لگے تو تعلیم ایک consciously اور ایک unconsciously اچھے اچھے گروہوں کو دیکھنا کلاکاروں کو دیکھنا کلاکاروں کی سنبت میں رہنا ان سے ہر سمیں سیکھتے رہنا اور میرے پیرنٹس کوروگراف کرتے رہتے تھے کوروگرافی میں میں اور میری بہن کو بھی ساتھ میں سممیلت کرنا اس چیز کی سمجھ دینا تو ایک چوبیس گھنٹے کی تعلیم جاتی تھی ہمارے اچھا میں راگگری کے سبسکرائبرز کو بتانا چاہوں گا کہ رچہ جین کی جو کلا کے پرتی بھوک تھی یا ان کی جو کلا کو سمجھنے کی چاہت تھی وہ صرف کتھک تک نہیں رکی انہوں نے گائیکی سیکھی اور وہ بھی بقائدہ گوالیر گھرانے کی جو بھارتی شاستری سنگیت کے سب سے پرتشت سب سے پراشین گھرانوں میں سے ایک ہے وہاں سے انہوں نے تعلیم لی شاستری گائیکی کی بھی اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھے رچہ شیویندر جی گانے کی جو ڈرتھ کی تعلنٹ تھی وہ تو تین سال کے عمر سے چل ہی رہی تھی اور میرے خیال سے ہم لوگ چھ سال کے تھے تو میرے فادر نے بولا کہ اب گانا بھی سیکھنا ہے تو I saw my parents I mean my sister and myself ہم دونوں بڑے کنفیوز سے تھے تو ماں بابا کے بیس میں بڑی سیرس دسکشن چل رہی تھی کہ کب بلائیں گانے کے لیے تھا کہ ان کا پچھوں کا پڑھائی اور ڈانس اور یہ سب دسٹرم ناؤ تو بڑی سنگین دسکشن تھی ہم کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا چل رہا ہے but تعلیم چھ سال کی عمر سے سب سے پہلے ہماری شروع ہوئی Ajit Kumar Mishraji سے تو وہ آتے تھے ہمارے گھر میں اور I think we were very young اور کانا سیخنا شروع کیا مطلب جو جو شدہ سور ہیں کیسے لگانا ہے کیا ہوتے ہیں شدہ سور سارے گامہ پانا نہیں سائے انٹردکشن جو تھی پھر بارہ سوروں کا گیاں دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے ہم کو دیا انٹردکشن ٹو میوزک کو Ajit Kumar Mishraji نے ہم کو کری دھیرے دھیرے کر کے جسے دیرے دیرے کر کے جسے دیرے دیرے کرتے گئے کانا بھی سیکھتے گئے I think اور دس بارہ سال کے بعد پھر ہمارا سو بھاگیا رہا کہ ہمیں گانے کی شکشہ گانے کا سبک پندیت اے محشور راو جی جو گوالیت بھرانے کے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں سے ہمیں گانے کی تعلیم ملی تو جو گرومنگ تھی کہ سور کیا ہے سور کیسے لگانا ہے اونسا سور کی جگہ کہاں پر ہے اور راگ کیا ہوتے ہیں ہر راگ کا چلن کیا ہوتا ہے راگ پہچانا کیسے جاتا ہے راگوں میں بندشے انیومرابل کافی ساری انہوں نے ہم کو بتائیں بڑا خیال کیا ہے چھوٹا خیال کیا ہے کمری کیا ہوتی ہے سب چیزوں کی جانکاری ہم کو ہمارے بھو سمیلی بھو سمیلی بھو سمیلی بھو سمیلی بھو سمیلی بھو سمیلی اس کے پیچھے جو اجیکٹف تھا وہ یہ تھا کہ میرے فادر کا مارنا تھا کہ جو ڈانسر ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے مطلب ڈانسر کو ڈھتے کے ساتھ ساتھ گایاں کی سمجھ جو ساز ہیں ان کی سمجھ انسٹرومنٹس کی سمجھ پینٹنگ کی سمجھ سکلکچر کی سمجھ یہ سب ہونی چاہیے جب ہم گانا سمجھ پائیں گے اس کے سور سمجھ پائیں گے اس کا لیرکس سمجھ پائیں گے اس کا موڈ سمجھ پائیں گے تب ہی میرے خیال سے اس کو اپنے نرتے کے ماتھن سے بیاکت کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے فادر کا ایک ہیڈن ادش ہے یہ تھا کہ وہ ہیڈ اس پرپیرنگ ہیڈ ہیڈ پور کتھا واشان پرمبرہ کتھک جہاں پر نرتک جیسے سویم گا کر ناچتے تھے تو وہ مجھے اس کے لئے پرپیر کرنے تھے جو مجھے مجھے ناچ رہی ہو اس کو گاؤ کوئی سنگر نہیں گائے گا تم گانے کی کوشش کرو دھیری دھیری کر کے ناچ اور گانے کو اکھٹے بٹھانے لگے تو یہ تھا ان کا اوتیش اچھا ریچہ ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ کوئی اپنا آپ اپنے نرتکی کچھ جھلکیاں ہمیں دکھائیں اور اس کارکرم کے بارے میں بھی بتائیں موسیقی یہ جو آپ نے تھوڑی سی خلپنگ دیکھیں یہ ہے گرو روی جین یوٹھ فیسٹیبل آف کلاسیکل میوزک این ڈانس کی جو اوگنایز ہماری سنسکہ کلاکنج کرتی ہے کلاکنج میرے ماتا اور پتا نے دونوں نے مل کر انیس سو اسی میں بنائی تھی اور تب سے ہم لوگ کلچرل پروگرامز کرتے آ رہے ہیں تو یہ جو گرو روی جین یوٹھ فیسٹیبل یہ ہم ہر سال اورگنایز کرتے ہیں جہاں پر ہاظری کے طور پر میں ایک انیشیل پرفارمنس دیتی ہوں اور ہم جنگ اور ٹیلنٹڈ آٹسٹس جو بہت اچھا کام کریں ہم ان کا پرفارمنسز کراتے ہیں اور انہیں مرو روی جین عورت سے نماز کر گئی تو یہ اسی کا کلپنگ آپ نے دیکھا تھا اور جو ابھی ہم اس کلپنگ میں ناچ رہے تھے وہ ہے جان کی پر ساتھ بناوز کرانے کا بہت خوبصورت یہ رچنا جو آپ نے دیکھا یہ جان کی پر ساتھ بناوز کرانے اچھا رچا جب ہم کتھک کی بات کرتے ہیں تو آپ سے کتھک کے بارے میں بھی سمجھنا چاہیں گے جو انے بھارتی شاستر نرطے ہیں چاہے بھارت ناٹیم ہو ان نرطیوں کے مقابلے کتھک کتنا الگ ہے کتھک میں کیا خاص ہے شیویندر جی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سارے شاستری نرطے جتنے بھی ہمارے شاستری نرطے ہیں آٹھ مانے جاتے ہیں ہمارے ہمارے جنم مندروں سے ہی ہوا ہے لیکن کتھک کی جہاں تک بات کری جائے تو کتھا واشن سے شروع ہوا کہنے والوں کو کتھا کہا جاتا ہے تو اگر ہم بات کریں کتھک کو کیسے اگر ایک لے مان کی بھاشا میں سمجھاؤں کہ کتھک پاکی ٹانسز سے کیسے الگ ہے تو لے مان کی بھاشا میں یہ کہ سکتے ہیں کہ کتھک ہمیشہ ایک standing position میں کیا جاتا ہے ہم لگ بینڈ نہیں لیتے ہم نی بینڈ نہیں لیتے دوسرا کتھک میں ڈسٹیموش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چکر spins جسے بھرماری کہا جاتا ہے تو کتھک ہی ایک ایسا ڈانس پورم جس میں اتنی ساری بھرماری ہمارا تدکار کا مطلب ہے کہ گھنگروں کی مادھیم سے گھنگروں کو ساز بنا لینا جہاں پر ہم لوگ ڈیفرن ریدم پاتن اپنے گھنگروں سے نکالتے ہیں لگ الگ طریقے سے پچ سنچالن کر کے اور گھنگروں کو سنائے جاتا ہے ریدم پاتن کو سنائے جاتا ہے تو یہ تین چیزیں مکھے طور پر کتھک کو باقی اور ڈانس پارم سے الگ کرتی ہے اور جہاں تک ابھی نئے پکش ہے تو کتھک میں کافی چیزوں کا سماویش ہم لوگ لے سکتے ہیں جیسے ہم تنبری ناج سکتے ہیں کجری ناج سکتے ہیں بھجن ناج سکتے ہیں ترانہ ناج سکتے ہیں ہم چطورنگ ناج سکتے ہیں تو جو کتھک کی صوفی آج کل ہم لوگ کرتے ہیں تو اتنا سارا کتھا مولا تھا رہی تو یہ اتنا سارا ریپٹوار ہمارا جو ابھی نہیں پورشن کا ہے وہ کافی براڈن ہے کتھک اس طرح سے کتھک کو باقی دانس پارم سے لیمان کی لائم جو اور اس کاری کرم کے بارے میں بتائیں ست کے پرابط کے نیچے بارا کے آل بود بے آل موسیقی یہ جو آپ لوگوں نے ابھی چھوٹا سا جو اس کی جھلکی دیکھی یہ برلا modern art gallery ہے ہایدر آباد میں تو وہاں پر ہونہوں نے پرورمانس ٹکھی بھی ہماری اور یہ آئسیس یار دوارا سپونسر تھی آئسیس یار ہایدر آباد دوارا تو یہاں پر جو ہم چھوٹا سا جو آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کتھا واجن کر رہے ہیں اور اس میں میں لائیو گا رہی ہوں ٹریک ہمارا ریکارڈر تھا لیکن کتھا کہہ رہی تھی اور کتھا گا رہی تھی اور کتھا ناچ رہی تھی تو یہ چھوٹا سا جو پوشن آپ نے دیکھا یہ نرسنگ افتار ہے جو ہم ماں پر پر فارم کر رہے تھے اچھا رچہ میں نے آپ کے چونکہ راگگری کے سبسکرائبرز کو بتانے میں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ رچہ ایک طریقے سے راگگری پریوار کا حصہ رہی ہے رچہ جب بھی راگگری انڈر پریلیج سکولوں میں جاتا تھا اور بچوں کے بیچ جا کے کتھک کے بارے میں بات چیت کرتا ہے تو رچہ اس کارکرم کو سنچالت کرتی ہیں رچہ ہی بچوں کو بتاتی ہیں اور یہ وہ بچے ہیں جو جنہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ کتھک کیا ہے جن میں سے کئی پہلی بار سنتے ہیں کہ کتھک کیا ہے ان کو دلچسپ طریقے سے بتانا سمجھانا مشکل کام ہے لیکن رچہ یہ کام راگگری کے لئے کرتی رہی ہے تو رچہ اس کے لئے ایک بار پھر سے آپ کو دھنیواد بھی دیں گے اور یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جب آپ اس طرح کے بچوں کے ساتھ صرف راگگری سنسطہ کے لئے نہیں باقی سنسطہوں کے لئے بھی کام کرتی ہیں تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے جب آپ راگگری کی وارک شاپس کی بات کرتے ہیں تو مجھے بہت پیاری میٹھی میریز میرے سین میں آرہی ہیں کیونکہ ہم بہت ایکسٹینسیب لی پر فارم کرتے رہے ہیں انڈیا میں بھی باہر بھی جاتے رہے ہیں ہم بھی آئی سی سیار کی درہ سے لیکن جو سب سے پیاری آرڈینس ہم کو ملی ہے وہ بچوں کی ملی ہے کیونکہ وہ جو ایک انوسنس اور وہ جو پیار ہوتا ہے وہ I think I really enjoy and I really cherish that راگگری کی وارک شاپس کرنے کا جو اسے لئے میں بولوں گی بڑا اچھا مجھے لگتا ہے کیونکہ ہمارا دیکھیں میرا ادیش ہمیشہ یہ رہے کہ جو ہمارا کتھک ہے وہ صرف کلاسز کے لئے نہ رہے وہ مانسز کے لئے رہے کیونکہ ایکچھلی کتھک مانسز کے لئے ہی تھا اب وہ دیرے دیرے ہوتے ہوتے کلاسز کے لئے رہے گیا تو واپس جب تک اس کو مانسز میں نہ پھلایا جائے تب تک کئی لوگوں کا افرٹ خراب ہو جائے گا اس چکر میں سالوں کا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اسے مانسز تک پہنچایا جائے اور راگگری یہ کام کرتی ہے تو ان بچوں کو کتھک بتانا دکھانا اور کچھ حد تک تھوڑا تھوڑا سکھانا بھی کیونکہ ہم بچوں کو سکھاتے بھی ہیں تھوڑا تھوڑا تو یہ ہونے سے جو ہمارا اتنے سالوں کی جو محنت رہی ہے اتنے سالوں کی جو ہم سادنہ کر رہے ہیں وہ سارتھک ہوتی ہے جب میں ان بچوں تک ہم لوگ پہنچ پاتے ہیں جنہوں نے کتھک کبھی دیکھا نہیں اس کے بارے میں سنا نہیں نہ کبھی جاننے کی کوشش کی نہ ان کو کبھی ایکسپوجر ملا تو جب ہمیں اس طرح کا موقع ملتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت سنہرا موقع ہے اور جتنے بھی کتھر ڈانسر ہیں جتنے بھی ڈانسر ہیں for that matter classical ڈانسر 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 اس کو پہنچائے تو حالا کی بڑی پرابلم ہوتی ہے ہم لوگ سوگے پانچ بجے سوگے پانچ بجے اٹھ کر تیار ہو کر کچھ ساری وکشاپس کے لئے میری مدر ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور آپ سوہے سوہے میری خیال میں ہم سات بچے کی وکشاپ ہوتی تھی آپ ساڑے چھے بچے ماں پہنچے ہوتے تھے اور ہم گی جلدی جلدی مہاں راکیری میں پہنچ کر سارا ریڈیو بھی کام کرے ہوتے تھے but you know Shriyendra zi i have thoroughly enjoyed it i have really enjoyed these workshops and i am really you know i feel i really cherish those beautiful memories بچے ہمیں آکے کہتے تھے دیدی آج ہم کو آپ کا ڈانس بہت اچھا لگا انہیں نہیں پتا کہ کیا تدکار کریا کیا 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 پر انہیں اچھا لگا اور ساتھی ساتھ بچوں کو ایک ویلیو سسٹم دینا جیسے ہم اکسر اپنی بورکشاپس میں کرتے ہیں اور اس میں ہم ماخن چوری لیتے ہیں تو بچوں کے ساتھ میں ماخن چوری کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں ماخن چورانا کیسے دروازہ کول کی کیسے اندر گوسنا یہ سب کرنے بچوں کو بھی مزا آتا ہے تو ساتھی ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو ان کی روٹس سے ان کی جڑوں سے ہمارے جو کلچرل روٹس سے ان سے واپس جوڑ رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا مات ہے ہمیں راکیلی کا موسیقا 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 موسیقی موسیقی رچہ میں نے آپ کے جتنے کارکرموں کو اٹینٹ کیا ہے اور اس میں مجھے بہت پسند آیا ہے جب آپ کتھک میں سوفی رچناوں کا سماویش کرتی ہیں اس کے بارے میں بتائیے شیویندری جی، سوفیزم جو کہتے ہیں کہ کتھک جب بگل ایرا کی تائین کی بات کریں تو سوفیزم کے جو چکر جو سورلنگ ڈوشش ہوتے تھے وہ جس طرح سے چکر کاٹ دیتے ہیں ایک چلی وہی چیز ہمارے کتھک میں امبائیب کری گئی ہے تو سوفیزم کتھک سے علایدہ نہیں ہے فرق نہیں ہے کتھک نے اسے بھی اپنے اندر لیا ہے تو جب ہم سوفیزم آج کرتے ہیں تو ایک سوفیزم اس لئے مجھے ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتا رہا تھا کیونکہ سوفیزم میں نا دیکھیں شبد جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ شنگار رس کی شبد ہے لیکن ایک چلی وہ بھکتی رس ہے تو اس میں دو رسوں کا سماویش اتنا خوبصورت ہوتا ہے اور اسے بھرتنا کٹھن ہے کیونکہ جب میں اگر میں شنگار رس میں بات کرتی ہوں تو جو رہا تھا ہے وہ کرشنا کو دیکھیں گی تو وہ تھوڑا سا بلش کریں گی لیکن جب ہم پی کو دیکھ رہے ہیں یا جب ہم ایشور کو اپنا پیا مان رہے ہیں تو اس نظر میں عبادت اور اس نظر میں الگ طریقے کا پیار ہے لیکن وہ عبادت کی طور پر پیار ہے تو اسے سوفی کانپسیشنز میرے فادر نے کولوگراف کری تھی 2012 میں میں نے پہلا اپنا نیشنل پروگرام آف ٹانس کیا تھا ایری سکی مورپی آگر آیا تو اس ٹائم وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس ٹائم اگر ہم گھنگٹ کھول رہے ہیں تو آنکھ کس طرح کی ہونی چاہیے تو سمجھ کرتے 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 سمیں بعد آتی ہے تو سوفی ازم ایک طرح کا بھکتی رس ہے اور اس کا مجھے اس کو کرنے میں بہت آنت آتا ہے رچہ میں آپ کی کچھ کلپس دیکھ رہا تھا جس میں آپ کتھا واچن بھی کر رہی تھی تو اس کے بارے میں بھی بتائیے بلکل شیویدر جی اب میں زور شور سے کوشش کرتی ہوں کہ جو کتھا واچن ہے وہ میں اپنے ہر performance میں اس کو ضرور include کروں کیونکہ کتھا کہنا کتھا گانا اور کتھا ناچنا کتھا واچن یہ کہہ لیجے جو ہمارا کتھا کہ کتھا کہ گنگا مان لیجے اس کو تو اس کی گنگوتری کتھا واچن ہے تو پریاست یہ رہتا ہے کہ لائیو سٹیج پہ کتھا کہی جائے کائی جائے کائی جائے اور ناچی جائے حالانکہ یہ میں کوشش دو جات چھ سے کر رہی ہی ہی اور کرتے کرتے اب دو جار اکیس ہو گیا تو پوشش ہے کہ یہ پرمپرا زیادہ سے زیادہ کی جائے تاکہ عام لوگوں تک یہ پہنچے کتھا کا اورجنل پاترن آف کتھا واچن تو آج بھی آپ سب کے سامنے میں تھوڑی سی کتھا واچن کر رہی ہوں یہ نرسنگ افتار کی کتھا ہے ہمارے وشنوں کے چوتھے افتار کی کتھا تو پرستوت ہے کتھا واچن راکشا سپرنے تشک کو پرمہا جی سے وردان ملا تھا کہ وہ نہ گھر کے اندر نہ باہر نہ زمین نہ آسمان نہ شستر نہ آسٹر نہ نر نہ جانگر سے مارا جا سکتا اہمکار وش اس نے اپنی پرجا پر خوبتیا چار ڈھانے شروع کر دیا ہری اچھا دیکھئے کہ اسے کے گھر جنمہ نارائن جپنے والا اس کا کتھر بھکت پہلاد 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 کو مروانے کے کئی پریاس کیے گا کبھی پہاڑ سے نیچے پھیکا جاتا کبھی اپنی بہن بھولی کا کی گود میں بٹھایا جاتا پر ہر بار پہلاد بچ جاتا اور انت میں پرکٹ ہوتے ہیں سویان نارائن نرسنگ اوطار کے روپ میں اور کرتے ہیں دشتے گھرنے کشتب کا سنگھار ہو لکانے ایسو جلم بجاروں پہلاد بود بیٹھار ہو لکانے ایسو جلنگ گو جاروں پہلاد گود بیٹھار ہو ہرنا کشم اتیا اچاری جانے نکنا تیاب جانے پہلاد جام اچاری فت خود کیوں ہیں بھاری تو ہاتھ پاؤ بادھیں ست کے پروت تہ نیچے ڈاروں پرہلاد گود بیٹھار ہو لکھا کے ایسو جلم بجار پرہلاد گود بیٹھار تو اس طرح سے چلتا ہے کتھا واجن حالانکہ اس کے کافی سارے چند ہیں لیکن آج کے لئے اترہ ہی میں بھی میتھا نیکس ٹائیم ای بھی مور سو اس طرح سے کتھا واجن چلتا ہے اور ہم اسے کرتے ہوئینا چاہتے ہیں اور لوگوں تر محسوس تر کتھا واجن کی پہنپڑا پہنچانا چاہتے ہیں رچہ آپ نے ہمارے لئے سمیں نکالا اور راگگری پریوار کا حصہ ہونے کے ناتے بھی اور اپنے سبسکرائبرز کی طرف سے بھی آپ کو دھیر ساری شب کامنا ہے دھیر سارا دھنے والے سبھی کا پنہا تبارہ سے شیویند جی آپ کا اور راگگری کا اور سبھی درشکو کا بھار پرکٹ کرتی ہوں Thank you so much Pana